مووی کے سٹارٹ میں ہم کچھ لوگوں دیکھتے ہیں جو کے بیچ پر پارٹی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ کافی نشے میں ہوتے ہیں ان میں سے ایک لڑکا اٹھ کر لڑکی کے پاس جاتا ہے اور لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ لڑکی وہاں سے اٹھ کر بھاگنے لگتی ہے اور پھر وہ لڑکا بھی اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے وہ لڑکی اتنی زیادہ نشے میں ہوتی ہے اور وہ سمندر کی طرف تیرنے چلی جاتی ہے پھر وہ لڑکا بھی اس کے پیچھے جاتا ہے لیکن وہ وہیں پر ہی بہوش ہو جاتا ہے اور لڑکی سمندر میں تیر رہی ہوتی ہے اب وہ لڑکی تیرنے میں بیزی ہوتی ہے اور اچانک سے ایک کریچر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے سمندر میں اپنی طرف کھیچنے لگتا ہے اب وہ لڑکی مدد کے لیے چلاتی ہے لیکن ساحل کنارے وہ لڑکا نشے کی وجہ سے بہوش ہوتا ہے اور اس طرح وہ کریچر اس کی جان لے لیتا ہے نیکس ڈین ہمیں ایک فیملی دکھائی جاتی ہے جس میں ہمیں مووی کا مین کریکٹر دکھایا جاتا ہے جو ڈیٹیکٹیو ہوتا ہے جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو اسے اچانک سے کال آتی ہے جس میں اسے بتایا جاتا ہے کہ سمندر میں ایک گھٹنا ہوئی ہے وہ کال سن کر فورن سے اپنی گاڑی میں سمندر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹیکٹیو حادثے کی جگہ پہنچ چکا ہے یہاں پر ڈیٹیکٹیو اس لڑکے سے ملتا ہے جو رات میں بھی ہوش ہو گیا تھا پھر یہ دونوں حادثے کی جگہ پر جاتے ہیں وہاں پر انہیں لڑکی کی گلی سڑی لاش ملتی ہے جسے رات کو اس کریچر نے مار دالا تھا پھر نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹیکٹیو اپنے آفیس میں اس لڑکی کا ڈیتھ سرٹیفیکیٹ بنا رہا ہوتا ہے اور پھر اسے ڈاکٹر کی کول آ دی ہے جس نے اس لڑکی کا پوس مارڈم کیا تھا وہ اسے کہتا ہے کہ لڑکی کی موت شارک کی وجہ سے ہوئی ہے پھر ڈیٹیکٹیو دوسرے آفیسر سے کہتا ہے کہ بیچ کو فورن سیل کر دیا جائے تاکہ اس طرح کے بڑے حادثوں سے بچا جا سکے پھر ڈیٹیکٹیو کو خبر ملتی ہے کہ بیچ پر ایک سویمنگ ریس رکھی گئی ہے جس میں بہت سارے معصوم نوجوان ہیں پھر وہ فورن بیچ میں انہیں روکنے کے لئے نکل جاتا ہے ڈیٹیکٹیو انہیں روکنے کے لئے جا ہی رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر گورنمنٹ آفیسرز آ جاتے ہیں وہ گورنمنٹ آفیسرز ڈیٹیکٹیو کو بیچ سیل کرنے سے منع کرتے ہیں کیونکہ اس سے ان کو بہت زیادہ ڈالرز کا نقصان ہوگا اور کہتے ہیں کہ اس کیس کو یہیں بند کر دو اور بیچ کو کھلا رہنے دو ایسے چھوٹے موٹے حادثے تو ہوتے رہتے ہیں اب نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیچ اوپن ہوتا ہے کیونکہ گورنمنٹ نے الاؤ نہیں کیا ہوتا کہ بیچ کو بند کیا جائے ڈیٹیکٹیو بہت پریشان ہوتا ہے کہ کبھی بھی شارک کا حملہ ہو سکتا ہے کیونکہ سمندر میں شارک موجود ہے پھر تھوڑی ہی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر شارک آ جاتی ہے اور لوگوں پر حملہ کر دیتی ہے جس میں وہ ایک ماسوم بچے کو اپنا شکار بنا لیتی ہے پھر ڈیٹیکٹیو فورن سے ان سب لوگوں کو پانی سے باہر نکلنے کا بولتا ہے لیکن وہ ماسوم بچہ اس شارک کا شکار ہو چکا ہوتا ہے پھر اس خطرناک حادثے کے بعد سارے لوگ گورنمنٹ آفس میں جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آخر اس مسئلے کا کیا حل ہے پھر گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے کہ جو کوئی بھی اس شارک کو مارے گا اسے تین ہزار ڈالر کا انعام دیا جائے گا گورنمنٹ کی اس آفر سے سارے لوگ سہمت ہوتے ہیں لیکن ایک آدمی جس کا نام جیک ہوتا ہے وہ شکاری ہوتا ہے وہ اس بات سے سہمت نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ اس شارک کو مارنا بڑا جوکھم کا کام ہے اس لئے وہ اس کام کے دس ہزار ڈالر لے گا گورنمنٹ اسے کہتی ہے کہ ہم تمہاری آفر کے بارے میں سوچیں گے لیکن وہ تین ہزار ڈالر کا ہی انعام رکھتے ہیں اور پورے شہر میں اناؤنس کر دیتے ہیں اور پھر بہت سارے شکاری سمندر کی طرف رکھ کرتے ہیں سب سوچتے ہیں کہ وہ اس شارک کو پکڑ لیں گے اور مار گرائیں گے ڈیٹیکٹیو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور وہ شارک پر ریسرچ کر رہا ہوتا ہے اب نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو شکاری شارک کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں شارک بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے اور وہ ان کے ہاتھ میں نہیں آتی ہے اب نیکس دے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے شکاری شارک پکڑنے کے لئے آ چکے ہیں ڈیٹیکٹیو ٹینشن میں ہوتا ہے کیونکہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ اتنے سارے لوگوں کو کیسے ہینڈل کرے گا کیونکہ آفیسرز بہت کم ہوتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹیکٹیو سے ایک آدمی ملنے آتا ہے یہ آدمی سائنٹسٹ ہوتا ہے یہ شارکز پر ریسرچ کر رہا ہوتا ہے اور یہ شارکز کے بارے میں بہت زیادہ جانتا ہے ڈیٹیکٹیو اس سائنٹسٹ کو ہسپٹل لے جاتا ہے جہاں پر اس لڑکی کی گلی سڑی لاش تھی جو ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھی تھی جس پر شارک نے اٹیک کیا تھا وہ اس باڈی کو دیکھ کر بولتا ہے کہ یہ کسی بہت بڑی شارک کا کام ہے وہ اس باڈی کو دیکھ کر بولتا ہے کہ اس پر کسی بہت بڑی شارک نے اٹیک کیا ہے اب نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب کوئی جان نہیں جائے گی لیکن سائنٹسٹ اس شارک کو دیکھ کر بتاتا ہے کہ یہ وہ شارک نہیں ہے جس نے لوگوں کو مارا تھا یہ دوسری شارک ہے لیکن کوئی بھی اس سائنٹسٹ کی بات نہیں سنتا ہے اور وہ سب بس خوشی منا رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں نہیں پتا ہوتا کہ اصلی شارک ابھی بھی پانی میں ہے سائنٹسٹ اس بات کو پروف کرنے کے لیے ڈیٹیکٹیو کے ساتھ رات میں سمندر میں جاتا ہے وہاں پر اسے ایک خراب حالت میں ایک کشتی نظر آتی ہے سائنٹسٹ پانی میں اتر کر اس کشتی کے قریب جاتا ہے اس کشتی میں اسے شارک کا دانت نظر آتا ہے وہ اس دانت کو نکال لیتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک لاش بھی موجود ہے اور وہ گھبرا جاتا ہے اور دانت اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے پھر وہ گھبرا کر واپسی اپنی کشتی میں آ جاتا ہے سائنٹسٹ ڈیٹیکٹیو کو بتاتا ہے کہ وہ دانت ایک گریٹ وائٹ شارک کا تھا وہ شارک بہت خطرناک ہے وہ کسی کو نہیں چھوڑتی پھر نیکس ڈیٹیکٹیو اور سائنٹسٹ گورنمنٹ آفیسر کے پاس جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سمندر میں گریٹ وائٹ شارک ہے اور وہ بہت خطرناک ہے لیکن گورنمنٹ آفیسر انہیں یہ بات دبانے کا بولتا ہے اور بولتا ہے کہ بیچ کھلا رہے گا تم دونوں اب کچھ نہیں کر سکتے وہ گورنمنٹ آفیسر ان دونوں سے کہتا ہے کہ ابھی ہالیڈیز آنے والے ہیں تو بہت سارے ٹوریسٹ آئیں گے وہ سمندر کو بند نہیں کر سکتے ورنہ ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا وہ ان سے کہتا ہے کہ ہم بیچ بند نہیں کر سکتے لیکن تمہیں جو سیکیوریٹی کرنی ہے تم کر سکتے ہو جتنے بندے چاہئے تمہیں میں دوں گا لیکن بیچ بند نہیں ہوگا اب ہالیڈیز سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور بیچ پر بہت زیادہ ٹوریسٹ آ جاتے ہیں وہاں سیکیوریٹی بھی بہت زیادہ سخت رکی جاتی ہے کہ کبھی بھی شارک اٹیک کرے تو اسے فوراں پکڑ لیا جائے اب لوگ وہاں انجوائے کرنے میں بیزی ہوتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی سیکیوریٹی کی لائن سے آگے جا چکا ہوتا ہے اچانک سے پھر شارک اس پر حملہ کر دیتی ہے اور اس کو بہت بری طرح سے زخمی کر دیتی ہے اور مار گراتی ہے جس کے بعد پورے بیچ پر افرا تفریقہ ماحول ہو جاتا ہے اور اس تیسرے خطرناک حادثے کے بعد اس بیچ کو فائنلی بند کر دیا جاتا ہے اور ڈیسائٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کام اب جیک کو دیا جائے جس نے دس ہزار ڈالرز مانگے تھے اب ڈیٹیکٹیف سائنٹسٹ اور جیک سمندر میں اس شارک کے شکار کے لئے نکل جاتے ہیں سائنٹسٹ اپنے ساتھ ایک کیج اوکسیجن سلینڈرز اور پوائزن بھی رکھ لیتا ہے تاکہ وہ شارک کو اپنے طریقے سے مار سکے سمندر میں تھوڑا سا آگے جانے کے بعد جیک ڈیٹیکٹیف کو پانی میں چارہ دالنے کا کام دیتا ہے اور سائنٹسٹ کو بورٹ چلانے کا بولتا ہے اب ڈیٹیکٹیف چارہ دالنے میں بیزی ہوتا ہے اور اسے اچانک سے گریٹ وائٹ شارک نظر آتی ہے اور وہ گھبرا جاتا ہے اور پھر وہ جیک سے کہتا ہے کہ ہمیں بڑی کشتی منگوانی چاہیے لیکن جیک اسے منع کر دیتا ہے پھر جیک شارک کو پکڑنے کے لئے پانی میں اپنا ہک ڈالتا ہے پھر تھوڑی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیک کے ہک میں شارک فز چکی ہے اور وہ اسے کھیچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ناکام ہو جاتے ہیں اور اس کی رسی ٹوٹ جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شارک اپ اوپر آ چکی ہے اور ان کی کشتی کے اردگرد گھوم رہی ہے پھر جیک شارک پر ایک رسی شوٹ کرتا ہے جس پر بیرل اٹیچ ہوتا ہے تاکہ وہ پانی کے نیچے نہ جا سکے لیکن وہ شارک اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ اس بیرل کو لے کے نیچے چلی جاتی ہے پھر تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شارک دوبارہ اوپر آتی ہے اس بار جیک اس پر دو بیرل شوٹ کرتا ہے مگر وہ شارک ان بیرل کو بھی پانی کے اندر لے جاتی ہے اب یہ شارک ان کی کشتی پر حملہ کرنا شروع کر دیتی ہے اور ان کی کشتی کو توڑنا شروع کر دیتی ہے ڈیٹیکٹیو بھی شارک پر اپنی گن سے شوٹ کرتا ہے لیکن اسے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا شارک کے اٹیک کرنے کی وجہ سے ان کی کشتی میں بہت زیادہ پانی بھر جاتا ہے اور پھر یہ لوگ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں جیک بوٹ کو بہت زیادہ سپیڈ سے چلا رہا ہوتا ہے اور اس وجہ سے بوٹ کا انجن خراب ہو جاتا ہے اور اس میں سے دھوا نکلنے لگتا ہے اب ان کی ساری امیدیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں پھر جیک سائنٹس سے بولتا ہے کہ وہ اپنا کیج یوز کر لے اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا پھر وہ سائنٹس اس پنجرے میں اتر کے پانی کے اندر چلا جاتا ہے اور شارک میں پوائزن انجیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بہت بری طرح سے ناکام ہو جاتا ہے شارک اس پر اٹیک کرتی ہے اور پنجرے کو بہت بری طرح سے توڑ دیتی ہے سائنٹس پانی میں نیچے جا کر چھپ جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس آکسیجن سیلینڈر ہوتا ہے اب شارک کشتی پر بہت بری طرح سے حملہ کرتی ہے اور کشتی آدھی ڈوبنے لگتی ہے جیک پسل کر شارک کی موں کی طرف آ جاتا ہے وہ بہت کوشش کرتا ہے شارک سے بچنے کی لیکن آخر کار وہ اس کے موں میں چلا جاتا ہے اور شارک اسے مار ڈالتی ہے اور پھر شارک ڈیٹیکٹیو پر حملہ کرتی ہے ڈیٹیکٹیو وہ آکسیجن سیلینڈر شارک کے موں میں دال کے اور اس شارک کو دھکا دے دیتا ہے پھر بوٹ ڈوبنے لگتی ہے اب شارک دوبارہ ڈیٹیکٹیو پر حملہ کرنے آتی ہے ڈیٹیکٹیو کے پاس گن ہوتی ہے وہ شارک پر شوٹ کر رہا ہوتا ہے ڈیٹیکٹیو کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ گولی سیلینڈر کو لگ جائے جو شارک کے موں میں ہے اور وہ اس کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور شارک کے چھتڑے اڑ جاتے ہیں اور اس طرح وہ گریٹ وائٹ شارک کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اب وہ بوٹ پر اکیلا ہی رہ جاتا ہے اور بوٹ بھی ڈوبنے لگتی ہے کہ اچانک سے وہ سائنٹسٹ اوپر آ جاتا ہے پھر یہ دونوں تیر کر ساحل کی طرف آ جاتے ہیں اور اس طرح مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ مووی پسند آئیے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے شکریہ